کر رہے ہیں آپ ان سے تبرک لیجئے یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے لیکن یہ میری گزارش ہے کہ آپ اپنی قوم کے نوجوانوں کو پرموٹ کریے کتنے میرے پاس سوشل میڈیا پر گروپ میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ اشتہارات آتے ہیں پوسٹرس آتے ہیں طرح طرح کے تبرکات کے سسلے میں تو ہم اگر اپنی قوم کو پرموٹ نہیں کریں گے تو پھر کون پرموٹ کرے گا لیٰذا میری گزارش ہے کہ آپ اپنی قوم کے لوگوں سے تبرک خریدیے اس سے ان کا انشاءاللہ بزنس بڑھے گا اگر ہم دس ایسے لوگوں کو کھڑا کر دیں گے ان دو مہینے آٹھ دن میں ان کے بزنس کو پرموٹ کریں گے تو انشاءاللہ پرودگار عالم اور آئیمہ اہل بیت ہم کو اس کا جرد دیں گے آپ ان کو پرموٹ کریں اور میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سے ایک بار کوئی لے لے گا تبرک دو بار کوئی لے لے گا لیکن اگر آپ نے کوالیٹی اچھی نہیں دی اور آپ کے ریٹ خراب ہوئے اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کا اچھا اخلاق نہیں ہے تو پھر لاک کوئی کہے کوئی آپ سے پرموٹ کوئی آپ سے تبرک نہیں لے گا لہٰذا میری قوم کے تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ میرا یقین ہے کہ تمام علماء ذاکرین اور خطبہ اسفر متفق ہوں گے کہ ہم کو اپنی قوم کے لوگوں کو آگے بڑھانا ہے جو بیچارے سٹرگل کر رہے ہیں زندگی میں اور کوشش کر رہے ہیں کچھ کریں آپ ان سے تبرک لیجئے انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ وہ بھی اچھی کوالیٹی کا تبرک دیں گے ان کا ریٹ بھی کم ہوگا اور وہ بہتی اخلاق کے ساتھ آپ سے بات کریں گے اور وفاداری وفا کا بھی یعنی وعدہ وفا کرنے کا بھی وہ ہنر سیکھ لیں گے لیکن اگر ہم ان کو پرموٹ نہیں کریں گے تو پھر کون پرموٹ کرے گا اور دوسری بات یہ کہ آزاداری ابھی دو مہینے آٹھ دن انشاءاللہ ہوگی ہم سب کرتے ہیں کریے لیکن بچوں کی ایڈوکیشن اس کا بھی ہم کو خیال لگنا ہے ہم کو ایسا ٹائم منیجمنٹ بنانا ہے ایسا شیڈیول بنانا ہے کہ ہمارے بچوں کی تعلیم اور ایڈوکیشن پر حسن نہ پڑے اور انشاءاللہ ان کا مستقبل روشن ہو ان کا مستقبل فیوچر ہو اور ہمارے آزادار ڈاکٹر بنے انجینئر بنے سی اے بنے اور مختلف فیلڈوں میں اچھے اچھے مقامات پر جائیں تو بس میرا یہ آپ سب کی موجودگی میں ایک قوم سے پیغام ہے کہ انشاءاللہ امید ہے قوم اس پر عمل قریق